اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو یاسم کچن ایٹ میں ہوں عبیہ یاسر اور آج میں آپ کو اپنی پرپیشن دکھا رہی ہوں رمضان کی کہ میں نے کیا 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 آج تو جی سب سے پہلے میں صبح اٹھ کے جو ہے وہ کوش لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے مٹن بھی اور چکن بھی مٹن میں نے دھو کے رکھ دی ہے اور چکن ابھی میرا موہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو دھوں گی ٹھیک ہے میں اس کے لیے بونلس پریس پیسز تھے ٹھیک ہے میں نے انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی جو اس کے مقصد کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ گوش لیا ہے اور یہ جنرل میں بیسے گوش لیا ہے جس کے پیکٹ بنا کر ہم رکھ دیں گے تاکہ کم اس کا ہمارے دس سے بارہ دن گزر جائیں رمضان کے تو جی یہ باقی میں نے شاپنگ کی ہے اپنے لیٹر سموسا پٹی پھال بغیرہ کچھ دودھ کنڈینس ملک اور سٹرابری بغیرہ انشاءاللہ جلدی میں اس کے ساتھ جو ریسپی بنانے جلے گی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو باقی ہم اب جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے باقی چیزیں میں آپ کو دکھا دوں کہ جی یہ ہے ٹورٹیلا بریٹ اور باقی یہ ہے میری رو ملسا پٹی سموسا پٹی اور جی جے دیکھیں جی میں نے سارا چکن جو ہے وہ دھوکے رکھ دی ہے یہ بونلس ہے یہ تھائی اور بریسٹ جو ہے وہ بریسٹ اور یہ جی باقی سارا چکن اب یہ دیکھیں جی چکن کے میں نے سارے پیکٹس بنا لی ہیں ٹھیک ہے اور بونلس کے بھی الگ بنا لی ہیں یہ بونلس کے تری پیکٹس ہیں اور باقی یہ جو ہے وہ میں نے ان کو بھی سلائس کر لیا تھائی کو اور بریسٹ کو جو ہے وہ بونلس میں لے کے آئی تھی اس کے ساتھ ریسپی جلدی میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور اب جی ہم چلتے ہیں میں نے فریزر کی طرف فریزر میں ہم کھول لیں گے اور اس کے در ہم اپنے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چکن میٹ تو میں پہلے رکھ چکی ہوں جو میں مطن دے کے آئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے سارا میٹ رکھ دیا اور اب میں جو ہم اس کے در رکھوں گی چکن کی جگہ میں نے بنا لیا اور اس کے در ہمارے چکن ایڈ کر دوں گے بہر رکھ دوں گے کہ وہ ہمارے کم اس کو دس دن نکل جائے یہ دیکھیں جی میں نے چکن سارا رکھ دیا اس کے در اب جو فلٹ تھے وہ بھی میں اس کے در رکھتی ہیں اور جو تھائی میں لے کے آئی تھی وہ بھی میں اس کو فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ جب بھی میں ریسپی بناوں گی تو اس کو تھاؤ کر لوں گی چلیے میں آپ کو باتن میں دیکھا دیا جو میں نے اب تک تیار کر رکھ لینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے دیسگی بنا کر رکھ لیا انشاءاللہ چل دی میں آپ کی اس طرح سے ریسپی شیئر کریں گی اور یہ جو میں نے کل بنایا تھا چکن گارلک چیز باکٹ وہ بھی میں نے دلکل چیز ہو گیا ہم ان کو پکٹ میں ڈال دیں گی دور بھول کرنے کا ٹائم نہیں ملا اس کو تھوڑی در اس کو فریزر میں رکھتی ہے یہ دیسگی بھی ہمارا بلکل تیار ہے اب یہ میرا پکٹ سپائی رہ گئے تھے چکن کے ان کو بھی میں باپل جو ہے وہ دوبارہ جا کے پورٹری سیکشن میں اس کو رکھوں گی اور تاکہ جو ہے ہم جب بھی ہمیں تو ہم جسٹ ایک پکٹ نکالیں اس کو یوز کرنے بجائے کہ ہم باپر باپر جائیں اور پھر کو لے کرنے یہ دیکھیں جی سارے بیٹرز میں میں نے رکھتی ہیں اور تاکہ جو ہے ہم اس کو بات میں آرام سے یوز کرسکیں تو جی یہ تھی جی آج کی پروپیشن انشاءاللہ جلدی میں گروسری شاپنگ پر جا رہی ہوں تو انشاءاللہ تب بھی جب واپس آؤں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی ساری شاپنگ شیئر کروں گی تب تک کے لئے مجھے آپ ازادت دیں مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا کوئی بھی کوششن ہو کچھ ہو آپ مجھ سے پوچھیں اللہ حافظ ملکات ہوگی آپ کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی تینکیو